پھر سے پیسے بڑھا دیئے گئے ہیں ایک طرف مارکٹ کی سیچوئیشن ہے دوسری طرف اکانومی کی سیورتحال ہے رمضان مبارک اب یہ سیچوئیشن ہے کہ بہت سے لوگ اوورسیز واپس آتے ہیں تو آتے ہی ان کو یہ معلوم ہوگا توفہ ملے گا کہ یوٹیلٹی اپوزیشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے اسلام علیکم جناب بہری اٹھون میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں دستر اقبال اور آج رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اب رمضان مبارک کے ہر اگلے آنے والے دنوں میں آپ نئی سے نئی چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے ہماری چینل پر اور حکومت بدلی ہے تو اس حوالے سے چیزیں بہت زیادہ پلان ہو رہی ہیں اگلے دنوں میں بتائیں گے کہ نئی حکومت اب ریال سٹیٹ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کے معاملات کیا ہیں لیکن آج کی جو بات ہے وہ آپ نے تمنل میں بھی دیکھ لیا وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے بارد کہ بیریہ ٹاؤن میں بیریہ ٹاؤن وہ سمجھ لیں کہ لٹس لے کر پیچھے پڑ گیا ہے اب ان تمام لوگوں کے جن کے پلوٹس ہیں یعنی کہ میں بات کروں یوٹیلٹی اور پوزیشن کے اب پھر سے پیسے بڑھا دیئے گئے ہیں ایک طرف مارکٹ کی سیچوئیشن ہے دوسری طرف ایکانومی کی سیورتحال ہے رمضان مبارک اب یہ سیچوئیشن ہے کہ بہت سے لوگ اوورسیز واپس آتے ہیں تو آتے ہی ان کو یہ معلوم ہوگا توفہ ملے گا کہ یوٹیلٹی اور پوزیشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب بیک ٹو بیک ہر مہینے جو بڑھایا جا رہے گی یہ ایک طریقہ کا بڑا عجیب ہے ایک کیا وجہ ہے اس سے کیا گین ہوگا نسان کیا ہوگا جن لوگ کے پلوٹس ہیں اس پر کیا معاملات ہیں اور اگر ہلٹی میٹ یہ بڑھانے کی جو بات بات بار بار یہ بات ہو رہی ہے کام ہو رہے ہیں اس کے اسرات کیا ہوں گے علی رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سے اس سیچوئیشن پر ہم بات کرتے ہیں علی کیا کرنا چاہ رہے ہیں بہریہ کو بننا چاہ رہی ہے بہریہ خود ہی بہریہ ایسا کچھ نہیں ہے بڑھائی جا رہے ہیں جی یہ خبر تو آگئی ہے پہلے تو لوگ کے رمضان مبارک اور رمضان کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ان تک پہنچات دینی چاہیے کہ بہریہ ٹاؤن نے پھر سے دس فیصد پولیشن اور یوٹلیٹر چارجز کو بڑھا دیا جو کام یکم فیب کو ہوا تھا لازٹ ٹینک پر اب یکم مارچ کو توقع کی جا رہی تھی پھر یکم مارچ کو انتظار کیا اپنے سورسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ ابھی تک تو نہیں بڑھائے گئے اس طرح کرتے پانچ سات آٹھ نو تاریخ آگئی تو ایسا لگا شاید اس مہینے کی فیور ہے رمضان بھی آ رہا رمضان بھی آ گیا پھر عید ہے تو لوگ ذرا آپ کو بتا ہے کہ رمضان میں بھی خرچ لوگوں کا زیادہ ہور جاتا ہے پھر مصروفیات اور مارکٹ بھی قدرہ سلو ہو رہے سلو ہو جاتی ہے اور ان دنوں تو ویسے ہی سلسلہ یعنی کوئی اس طرح ہارڈ ان فاس تو چل نہیں رہا لیکن دس اور گیارہ مارچ کو نوٹفکیشن آ گیا کہ اب سرمایہ کار جو ہے وہ تیاری پکڑ لیں اور اب میرا خیال ہے کہ جس کانٹینیوٹی سے یہ کام ہو گیا ہے اب لوگ جو ہے بہت زیادہ پے کریں گے پسیشنی علیویٹی کیونکہ اس کے لئے کوئی اور اپشن ہے نہیں ان کے پاس تو اب یہ دس فیصد ہوا تو کترا من گیا سر آپ یہ دیکھ لیں کہ تین اکانوے سے اب ہم چار ستر پر آگئے ایک سو پچیز باز میں چار اکانوے سے چار اکاتر یا بہتر سر پہ چند پڑا ہے کیونکہ پچھلے دفعہ دس پرشن بڑھا تھا اس دفعہ پھر دس پرشن بڑھا ہے اب دس اپریل کو اگلی دفعہ عید ہے تو عید کا توفہ نہ کوئی مل جائے رنگے آگے یہ تو ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے گورنمنٹ پیٹرل کی پرائز بڑھا ہے بلکہ وہ بھی شاید کئی کوئی آسرا کر لیتے تھے لیکن یہ آسرا انتظامیے بتا سکتی اب کیا کریں گے کیوں ہوئے ہیں کیا معاملہ خود سے جانے ہیں اس طرح کی چیزیں اور ایسے اقدامات سے بہریہ کی پہلی مارکٹ اوورال ایک تو ریل سٹیٹ بہریہ کے مارکٹ کے سیچویشن خاصی داؤن سے چل رہے گے تو یہ برے اثرات کیا جائیں گے یہ لوگوں کے بھی مسائل ہیں یعنی ان لوگوں کے جن کی پروپٹی ریڈی ہے بھئی انہوں نے نوے پرسنٹ سو پرسنل پیمنٹ پوری کر دی ہے اگر آپ وہ پیمنٹ وہ پوزشن نہیں لیتے تو اس میں بہریہ میں کوئی کسور نہیں ہے یعنی ٹاور پچھے سے ٹاور چھبیس کی میں نے تین روز پہلے ایک لائیو اپ ڈیٹ دی تھی تو اب یہ پنش کرنے کے لیے پر اس نے بڑھا میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید سبق سکھانے کی کوشش ہے اور بریالاتوں میں جب کوئی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو اس کے انپیکٹ اور برا ہوتا ہے باقی چیزوں باقی چیزوں پر بھی اب ٹاور پچھے سبیس والے لوگ ہیں ہائٹس والے لوگ ہیں بھئی آپ کو آپ کا ہائٹس ملنا ہے تو ابھی پی کر دیں نہیں ملا ہی نہیں تو کیوں پی کر دیں نہیں ٹاور پچھے سو ٹاور چھبیس کے اپارٹمنٹ ریڈی ہیں جو باہر کے چیزیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں یا چلے میں اس لمحے میں کوئی گلیل ہی دے گا جب ریڈی ہوگا تب کریں گے ایک رائی یہ ہے لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے پلوٹس کے اگینس یہ چارجز ادا نہیں کیے اور بہریہ وہاں روڈیں پکی کر چکا ہے لائٹس لگا چکا ہے ریم بن چکے ہیں وہاں تو پسوڑ میں لوگ رہے ہیں بہریہ ہائٹس کے ٹاور بنے نی پچھے سو چھبیس بہریہ اپارٹمنٹ کا وہ تیار ہوا رہی ان پر بھی جرمانہ روزانہ کی بنیاد پر لگ رہا ہے اب یہ بیگ ٹو جرمانہ تو ان پر لگنا چاہیے تھا کہ انیس پیس والے اپنے گھروں میں پچھے سو چھبیس والے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کرایا وہ الگ بھر رہے ہیں جہاں بھی رہتے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے اس طرح بہریہ ہائٹس میں اب یہ ڈیلے کا جواب بہریہ دے سکتا ہے ازاد کی طرح ہے نا یہ اصل میں دیکھیں کہ بہریہ ٹاؤن نے ڈیلے تو کی ہے اب میں کہوں جی ڈیلے نہیں کیا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس ڈیلے کی سزا بھی اس ڈیلے کی سزا مل رہی ہے انہی لوگوں کو بھرنے کا کسور بھار بھی وہی ہے لیکن اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کی ایک پولیسی ہے اور ایک وہ رول ہے وہ اس رول کے دیکھ چل رہے ہیں اچھا ہی یہ بہریہ ہائٹس اپارٹمنٹ کے بات کریں پلوٹس کے اگر حوالے سے بات کریں تو کون کون سے پریسنٹ ایسے ہیں جو پوزیشن جہاں پر ہے اور کون سے ہیں جہاں پر پوزیشن نہیں ہے مجرسی بھائی پندرہ ای کا پارٹ ہاف ہے پندرہ بی کا پارٹ ہے ستہائیس اٹھائیس اکتیس چھبیس اے اب اگر لوگوں کا پلوٹ یہاں ہے پھر بھی آپ نے پوزیشن پہ نہیں کیا تو پھر اصور بہریہ کا تو نہیں ہے بھائی گھر آپ نہ بنائیں لیکن آپ پوزیشن لے لیں وہاں پہ اور یہ آپ کے ایسٹ کو بھی اتنا سٹرینٹھن ہی کر رہا ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں بہت ساری پروپٹی ایکسی تھی جو آؤٹ آر باؤنڈری ہو گئی لیکن پوزیشن لینے کے بعد آپ کی پروپٹی پر سٹیم لگ جاتی ہے کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی اللہٹڈ ہو جاتی ہے اللہٹمنٹ کا بات ہوتا ہے کہ یہ پروپٹی اس گلی کی اللہٹڈ ہے ٹین بھی ہے ٹین بھی ہے پندرہ چودہ تائیس چوبیس پچیس پچیس اے کا کچھ پارٹ یہاں پر تو ضرور پوزیشن لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا گولف میں ہے تھرٹی ایٹ میں تھرٹی سیون میں ایون بہریہ پیرڈائز کا ففٹی فور بھی اگر ہے تو وہاں پوزیشن ضرور لیں نہ لینے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھئی کیوں نہیں لیں گے آپ آپ نے پلوٹ لیا کل کو تو آپ یہ بولیں گے ہم قسطے پہنی ہی کر دیں گے تو بہریہ کے قسطوں کی جو پنلٹی ہے وہ نہیں لگائے بہریہ نے لگائی ہے لیکن جہاں پہ ابھی وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے وہاں ڈیویلیمنٹ ہی نہیں ہے وہاں ڈیویلیمنٹ ہی نہیں ہے تو وہاں تو چیزیں ہی نہیں ہونے چاہیے اب بہریہ کو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پر ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے جو ڈیویلیپ ہی نہیں ہے بس انہوں نے یہ فیور دی ہے یعنی یہ فیور کہیں یا جو بھی کہیں کہ بہریہ ٹاون کی جو پہلے نوٹ ریڈی یا نون ڈیویلیپڈ پارٹ ہوتا تھا لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف ایک فیور ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اور آپ کا بہریہ ہائیٹس میں اپارٹمنٹ ہے اپارٹمنٹ میں ایدھر پچیس ہبیس ہے ایدھر پچیس ہبیس ہے ایدھر پیراڈائز سن تالیس ار تالیس ہے تو آپ وہاں کے پیسے بے کر دیں بیفور ٹائم ایکسیس چارجز سے بھی بچیں گے یقین ہے آپ کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ جو کہ 31 مارچ تک جس کی معیات ہے اگر آپ پی کریں تو آپ کو مل جائے گا مجال ہی یہ ڈسکاؤنٹ کی ابھی بھی کہانی پہلے بھی اب نے ڈسکاؤنٹ یہ دیا تھا تو یہ ڈسکاؤنٹ کی کیا کہانی ہے اپ ڈیٹ والا بھی کچھ چیزیں کہا جائے کہ ابھی نہیں ہوا بہت سے بھائی ڈسکاؤنٹ چلتا ہے پچھلے اکتوبر سے چل رہا ہے بہت سارے کسٹمرز کی ہم نے اپلائی بھی کر دیا پی بھی کر دیا اپلائی بھی کر دیا اس لبے تک جتنے کسٹمرز ہمارے پاس آئے تھے ڈسکاؤنٹ کے لیے ان تمام لوگوں کی possession اور utility charges بہریہ ٹاؤن میں جمع ہو چکا ہے اور اس process کے payment آپ کو صرف کرنی ہے بہریہ ٹاؤن پریویٹ لیمٹیٹ کے نام پر یعنی اس کا pay order لے کر آپ ہمارے آفیس میں یا جو ہماری ٹیم کے نمبر آپ کی سکرین پر چالگئے ان سے راپتہ کر سکتے ہیں اور کچھ ڈیلے آیا تھا بہریہ کی طرف سے لیکن الحمدللہ وہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آپ پھر سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اپنے possession اور utility charges پر اور یہ payment pay کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اکتیس مارچ کے بعد یہ بم پھر گر سکتا ہے بہریہ کا خدا نہ کریں بم اس طرح سے گر رہے ہیں لوگوں پر بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حل کہاں جا کے نکلتا ہے لیکن آپ کا جو واجبل آدار utility اور possession کی بند میں وہ آپ کر دینا چاہیے کیونکہ بہریہ اسی طرح سے بڑھاتا رہے گا چیزیں وہ بڑھتی رہیں گی اور آپ کے لئے مشکل پیدا ہوتی رہے گی آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا نمبر آرہ ہے نیچے ریجزہ کا دانِ الانگپی کا اور میرا ایمیل ایڈریس آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی